جنگل میں شیر، لپڈ اور چیتا کے علاوہ اور بھی بلیاں پائی جاتی ہیں جو کہ بگ کیٹ سے کم خطرناک نہیں ہوتی آج ہم وائلڈ کیٹ سے خطرناک حملے دیکھنے والے ہیں افریقن وائلڈ کیٹ، پیلٹ کیٹ اور باب کیٹ کے حملے تو دیکھیں گے ہی پر لنکس کیٹ ہرن کو کیسے مار گرائے گی یہ بھی دیکھیں گے یہاں افریقن وائلڈ کیٹ رات بار مٹر گشت کرنے کے بعد جب آرام کر رہی تھی تو اسے جھاڑیوں میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ فوراً الٹ تو ہو جاتی ہے لیکن جھاڑیوں میں کون ہے یہ ابھی کنفرم نہیں تھا یہی جاننے کے لئے جب یہ آگے بڑھتی ہے تو وہاں ایک تیتر موجود تھا جو کہ خوراک کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ چکا تھا جسے دیکھتے ہی یہ اور بھی آہستہ ہو جاتی ہے اور اچانک حملہ کر کے اسے پکڑ دیتی ہے اور یہاں آ کر اس کے چیترے اڑا کر رہ دیتی ہے یہاں دن کے وقت چوہے اپنی بلوں سے باہر آ کر کھانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں پر کوئی اور بھی تھا جو انہیں دیکھ چکا تھا اور وہ تھی یہ پیلٹ کیٹ جو کہ اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کیے آگے بڑھ رہی تھی اور جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو چوہا اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا لیکن وہ خطرے سے بے خبر اپنا پیٹ بھرنے میں لگا رہتا ہے اب وقت تھا حملے کا پیلٹ کیٹ ٹارگٹ کو لاگ کرتے ہوئے اٹیک کر دیتی ہے اور پہلے ہی حملے میں چوہا پکڑا جاتا ہے جسے اس بلی کا بچہ آ کر لے جاتا ہے پر یہ ابھی ادھر بیٹی ہی تھی کہ اسے ایک اور چوہے کی آواز سنائی دیتی ہے جس کی طرف چپکے سے بڑھتے ہوئے جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو چوہا بھی اسی کی طرف آ رہا تھا بلی اس کو دیکھتی ہے تو چوہا بھی بلی کو دیکھ چکا تھا لیکن بلی اپنی دنگ کو مسلسل ہلائے جا رہی تھی جسے دیکھ کر چوہا تو ہیپنٹائز ہو چکا تھا سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس سے پہلے کہ بلی حملہ کرتی اس کا بچہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے اور اس چوہے پر حملہ کر کے اسے بھگا دیتا ہے یہاں تو یہ بلی فیل ہو جاتی ہے پر جب یہ گلہری اپنی خوراک کو ڈھونڈ کر یہاں آ کر اسے کھانے لگتی ہے تو ایک باب کیٹ بھی اس پر نظریں جمائے آہستہ سے آگے بڑھ رہی تھی خطرے کا احساس ہوتے ہی گلہری یہاں سے بھاگ نکلتی ہے پر بلی بھی اس کے پیچھے ہی درخت پر چڑھ جاتی ہے دونوں میں پکڑن پکڑائی شروع ہو چکی تھی گلہری یہاں تو بچ نکلتی ہے پر یہ گلہری تو آج نہیں بچ پائے گی اسے کھاتا ہوا دے کر باب کیٹ ایک بار پھر شکار کے لیے تیار ہو چکی تھی گلہری وہاں سے آ کر جب اس لکڑی پر بیٹھ جاتی ہے تو بلی بھی اس کے پیچھے ہی پہنچ چکی تھی خطرے کو اتنا قریب دیکھا گلہری بھاگنے کی آخری کوشش کرتی تو ہے پر بلی کا حملہ پہلے سے زیادہ تیز اور خطرناک ہوتا ہے اور پہلے ہی حملے میں گلہری شکار ہو جاتی ہے یہاں تو یہ لنک سکیٹ اس ڈیئر کو دے کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے ڈیئر سائز اور طاقت میں کافی مضبوط اور بڑا تو ہے پر اس چھوٹی سی بلی کے پکڑ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے یہ اسے مو سے پکڑ کر گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور آخر میں اسے گرا ہی لیتی ہے پر ڈیئر ابھی بھی زندہ تھا اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے لیکن یہ لنک سے اسے مار کر ہی دم لیتی ہے اب ایک کلپ یہ بھی ہے جہاں ایک خرگوش اپنی جان کو بچا کر بھاگ تو رہا تھا تو وہیں باب کیٹ اس کا پیچھا کر رہی تھی دونوں میں پکڑا پکڑائی کا کھیل شروع ہو چکا تھا پر آخر میں جیت باب کیٹ ہی کی ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی ہونے والا ہے جہاں وائٹ ریبٹ پر باب کیٹ اٹیک تو کرتی ہے پر یہاں یہ فیل ہو جاتی ہے لیکن یہ حمد نہیں آرتی اور اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور کچھ ہی دیر میں خرگوش اس کا شکار بن جاتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کر سکتے ہیں اینیملز کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کیجئے